بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گرف ڈیلی نیوز میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے صبح صویرے کی کچھ ہم خبروں کے ساتھ آپ سب سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ پلیس ویڈیو کو پورا دیکھیں گا ویڈیو دیکھنے کے ساتھ ساتھ لائک ضرور پریس کر دیا کریں اور ویڈیو کو دوسری لوگوں سے شیئر بھی کیا کریں سعودی محکمہ موسمیات اور شہری دفاع نے الارٹ جاری کیا ہے کہ مملکت کے بیشتر علاقوں میں منگل تک گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے شہری اور گیر ملکی احتیاطی تدابیروں پر سختی سے عمل درامت کریں شہری دفاع کا کہنا ہے کہ مکہ مکرمہ ریجن میں درمیانے درجے سے موصلہ دار بارش کی پیش انگوئی کر دی گئی ہے سلابی صورتحال زالہ پاری اور گرد آلود تیز ہوائیں چلنے کے خطرات بھی ہیں اسیر، باہا جازان، تبوک، الجوف اور شمالی حدود ریجنز میں بھی بارشوں کا امکان ہے ریاد ریجن کے تئیس مقامات گرد آلود ہواوں کی لپیٹ میں رہیں گے لہذا سعودی شہری ہوں یا گیر ملکی بارش کے دوران سلابی علاقوں، وادیوں اور پانی سے بھرے نشے بھی علاقوں سے دور رہیں جان بوجھ کر ایسے علاقوں میں جانے گاڑیاں پسانے کی صورت میں دس ہزار ریال کا جرمانہ آئیت کیا جاتا ہے جوازات اور سیکیورٹی اداروں کے طرف سے بار بار ہائیلرڈ جاری کر کے مملکت میں مقیم شہریوں اور غیر ملکیوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ غیر قانونی غیر ملکیوں، تجارتی پردہ پوشی کرنے والوں اور منشاعت کا کاروبار کرنے والوں تک پہنچنے میں مدد دی جائے جوازات کی ریپورٹ کے مطابق اکامہ قاونین دراندازی غیر قانونی غیر ملکیوں کو سفری سہولت دینے گھر اور ملازمت دینے کے جرم میں بارہ ہزار پانچ سو چالیس سعودی شہریوں اور غیر ملکیوں کو قید جرمانے اور ڈیپورٹ کی سزائیں سنائی گئی ہیں جوازات نے تمام شہریوں اور غیر ملکیوں سے کہا ہے کہ غیر قانونی غیر ملکیوں کو کسی بھی شکل میں قانون نافذ کرنے والے اداروں سے چھپانے کی کوشش نہ کریں ایسا کرنے والے ان کے جرم میں برابر کے شریک سمجھے جائیں گے روزانہ کی بنیادوں پر ہم سب نے دیکھا کہ کس طرح سے سیکیورٹی ادارے آپریشن کر کے ایسے تمام غیر ملکیوں کو گرفتار کر رہے ہیں جو کسی بھی غیر قانونی سرگرمی میں ملوث ہیں اکامہ قوانین کی خلاف فرضی کر رہے ہیں ایکسپائر اکامہ کے ساتھ مملکت میں موجود ہیں ایسے تمام لوگوں کے گرد دن بدن گھیرہ تنگ کیا جا رہا ہے جوازات سے ایک شخص نے سوال کیا کہ میں گھرے لو کارکن کے ویزے پر ہوں اکامہ پروفیشن سائق کے خاص ہے کفیل نے چار سال کے لیے اکامہ تجدید کرانے کے لیے فیز جمع کرائی تھی مگر اپشر کے ذریعے صرف دو سال کے لیے اکامہ جاری ہوا ہے اب بقایہ دو سال کی جمع شدہ فیز کس طرح واپس لی جائے اس سوال کے جواب میں جوازات کا کہنا ہے کہ اکامہ کی تجدید کے لیے جتنی فیز اپشر سسٹم میں درکار ہوتی ہے وہ جوازات کے اکاؤنٹ میں منتقل کر لی جاتی ہے بقایہ رہ جانے والی فیز اسی اکاؤنٹ کے ذریعے واپس لی جا سکتی ہے گھرلو کارکنوں کی اکامہ کی فیز چھ سو ریال ہوتی ہے جمع شدہ باقی فیز واپس لینے کے لیے جس اکاؤنٹ سے فیز جمع کرائی گئی تھی اسی اکاؤنٹ کے ذریعے واپسی کے آپشن کو کلک کر کے بقایہ فیز واپس لی جا سکتی ہے فیز تین سے پانچ دنوں میں اسی اکاؤنٹ میں ریفنڈ کر دی جاتی ہے اگر بقایہ رقم کی واپسی میں دشواری کا سامنا کرنا پڑے تو مقررہ بینک سے رجوع کیا جا سکتا ہے جہاں موجود اہلکار اکاؤنٹ کا اجازہ لینے کے بعد معاملے کو بہتر طور پر حل کرتے ہوئے آپ کی رقم آپ کو واپس دے دیں گے پاکستانی میڈیا میں ایک خبر بہت زیادہ گردش کر رہی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ یو اے ای کی ریاست اجمان میں پولیس میں گیر ملکیوں کو متعدد اسامیوں پر بھرتی کیا جا رہا ہے پاکستانی اور انڈین ایجنٹ معصوم لوگوں کو اجمان پولیس میں سپاہی اور مختلف عودوں پر پرکشی تنخواہ اور مرات کے خواب دکھا کر بھاری رقم وصول کر کے گائب ہو رہے ہیں اجمان کی آلہ حکام نے اس خبر کے پھیلتے ہی اس افواہ کی سکتی سے تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ عرب ممالک میں سیکیورٹی فورسز کی تمام ملازمتیں صرف وہاں کے شہریوں کے لیے مقصود ہیں گیر ملکی صرف سیکیورٹی گارڈ کے طور پر کام کر سکتے ہیں لہٰذا ایسے دھوکے بعد ایجنٹوں کے چکر میں پڑھ کر رقم نہ گوائیں بلکہ مستنج ذرائع سے موصول ہونے والی اسامیوں کے لیے اپلائے کریں ساؤتھ کوریا میں جہاز میں بیٹھے تیس سالہ شخص کو اس وقت گفتار کیا گیا جب اس نے جہاز کے لینڈنگ کرنے سے ایک گھنٹہ پہلے جہاز کا ایمرجنسی دروازہ کھول دیا جہاز میں ایک سو چورانوے مسافر موجود تھے جن میں کچھ مسافر خوف کے مارے بے ہوش ہو گئے اور کچھ کو سانس رکنے کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا جہاز اس وقت دو سو پچاس میٹر کی بلندی پر تھا اینی شاہدین کا کہنا ہے کہ دروازہ کھلتے ہی تیز ہوا سے تیارے کا توازن بگڑنے لگا اور اس شخص نے جہاز سے چھلانگ لگانے کی بھی کوشش کی افراد تفریح اس قدر زیادہ تھی کہ دروازے کے قریب بیٹھے لوگ ایک ایک کر کے بے ہوش ہونے لگے فلائٹ اٹینڈنٹ بروڈکاسٹنگ کے ذریعے فلائٹ میں موجود ڈاکٹرز کو مدد کے لیے پکارنے لگے اس پرواز میں سکول کے طلبہ بھی موجود تھے جو کہ ویکنڈ میں کھیلوں کے مقابلوں میں شرکت کے لیے جا رہے تھے بچے اس صورتحال کی وجہ سے خوف کے مارے کامپنے لگے اور بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے بلینڈنگ کے فوراں بعد اس ملزم کو گرفتار کر لیا گا لیکن ابھی تک اس نے اپنی اس حرکت کی کوئی وضاحت نہیں کی ہے اور نہ ہی فلائٹ میں دورانے سفر وہ نشے میں تھا ایمیریٹ سیر لائن نے اعلان کیا ہے کہ دنیا کی کسی بھی ملک سے ایمیریٹ سیر کے ذریعے سفر کرنے والے مسافروں کو ہوتل میں مفت قیام کی سہولیت فرام کی جائیں گی فرس کلاس میں سفر کرنے والوں کے لیے دو راتیں جبکہ ایکانوی کلاس کے مسافروں کو ایک رات کے لیے ہوتل میں مفت قیام کرنے کی سہولت فرام کی جائے گی یہ سپیشل آفر 26 مئی سے 31 اگست 2023 تک فرام کی جائے گی ایمیریٹس کی جانب سے ہوتل میں قیام کے مفت پیشکش حاصل کرنے والے مسافروں کے لیے فلائٹ بک کرانے کے بعد ای میل پر بوکنگ نمبر فلائٹ کی تفصیلات مسافر کا نام اور فون نمبر ارسال کیا جائے گا جس کے بعد ایرلائن انتظامیہ کے جانب سے مفت ہوتل بکنگ کی کنفرمیشن دے دی جائے گی